بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مفتی تاریخ مسعود صاحب فیمس وجیفے والے مفتی صاحب نے بنایا مچھر کو خون پاک کرنے والا مسین صحیح سنا آپ نے مچھر کو انہوں نے خون پاک کرنے والا مسین بنا دیا تو میرے بھائیوں مفتی صاحب نے ایک بیان ریکارڈ کیا تھا قسائی کو سمجھائیں جس میں انہوں نے بار بار یہ بات کا جکر کیا کہ خون ناپاک ہے تو میرے بھائیوں یہ بات صحیح ہے کہ قرآن میں چار از مقامات میں یہ آیا ہے کہ خون حرام ہے یعنی بہتہ خون جو دھار مار کے نکلتا ہے وہ خون حرام ہے لیکن وہ جو گوست کے اندر رہتا ہے وہ خون حرام نہیں ہے بالکل یہ بات صحیح ہے کہ خون حرام ہے لیکن خون ناپاک نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے بار بار یہ بتایا کہ خون ناپاک ہے خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا خون ناپاک چیز ہے اس ویڈیو آپ پہ جاتے ہیں خون ناپاک چیز ہے اس ویڈیو آپ پہ جاتے ہیں تو میرے بھائیوں خون جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے اس پہ میں نے دو دلائل پیس کروں گا جو کہ صحیح بخاری کا ایک حدیث ہے 4092 جس میں ایک صحابی کے سہادت کا وقت آتا ہے تو انہوں نے خون کو لے کر اپنے چہرے اور سر پر ملتے ہیں تو میرے بھائیوں جو چیز ناپاک ہوتا ہے وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی سہادت کے وقت اللہ سے ملاقات کے وقت میں اپنے چہرے پر اور سر پر وہ ناپاک چیز کو مل سکتے ہیں تو یہ اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ خون ناپاک نہیں ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کو تیر لگنے کے وقت بھی انہوں نے نماز ادا کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خون ناپاک نہیں ہے لیکن مفتی صاحب نے بار بار یہی بات کو دور آیا کہ خون ناپاک ہے تو میرے بھائیو خون تو ناپاک نہیں ہے لیکن مفتی صاحب نے خون کو ناپاک بتایا اس کے بڑی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو ایک سوال کیا گیا کہ کیا مچھر کو جو خون وہ پیتا ہے یعنی مچھر کا جو خون ہے وہ پاک ہے کی ناپاک ہے تو مفتی صاحب نے بلکل منع کر دیا کہ مچھر کا جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے مچھر کا خون کیا ناپاک ہے تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مچھر کا جو تین حصہ ہوتا ہے ایک ہیڑ ہوتا ہے ایک تھروکس ہوتا ہے اور ایک ابڈومین ہوتا ہے تو تین حصوں کے اندر سے وہ جو خون پیتا ہے وہ ابڈومین میں جاتا ہے مفتی صاحب یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ مچھر کا اپنا جاتی خون تھا یہ نہیں بلکہ اس ویڈیو میں جو مفتی صاحب نے ویڈیو کا جو تھامنیل رکھا ہے میں یہاں پہ ویڈیو کا تھامنیل دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب نے جو مچھر کا جو خون کے بارے میں بتایا وہ خون مچھر کے میدے میں ہے یعنی مچھر کے اپ ڈومین میں ہے جو مچھر خون انسان کا یا وہ یا کسی کا بھی ہو جو خون وہ پیا اس کے اپ ڈومین میں گیا تو پھر وہ جا کے خون وہاں پہ پاک ہو گیا مفتی صاحب نے بتایا کہ مچھر جو خون پیا وہ پاک ہے تو میرے بھائیو مچھر میں ایسا کون سا مشین پھیٹ ہوا ہے کہ خون تو ایسے ہی ناپاک ہے تو مچھر کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد پاک ہو گیا تو مفتی صاحب پہلے تھوڑا دیکھ لیجئے مفتی صاحب پہلے جائزہ لیجئے خون ہے ناپاک یا پاک ایسے کسی کے فتوے میں آکے مفتی صاحب خون کو ناپاک نہ کیجئے خون جو ہے وہ پاک ہے آپ ایسے ہی مانتے ہیں کہ خون مچھر کے پیٹ میں جانے کے بعد پاک ہو گیا پاک کیسے ہو گیا اصل میں خون پاک ہے مفتی صاحب آپ تھوڑا تحقیق کیجئے آرام سے لوگوں کو مسئلہ بتائیے ایسے غلط مسئلہ بتائیں گے تو خود فس جائے گے تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنا کی توفیق اتا فرمائے جو بات غلطی سے زجوات میں میرے جوان سے نکل گئی اس کو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے اور ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین